موسیقی 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 سلوپ ہوسکتا ہے تو یہ انٹی کلوک وائز ہے تو یہ ہمارے پاس سلوپ نہیں ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ جو سلوپ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ ریپرزن کرتے ہیں ایم سے اور اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتی 10 ٹھٹا ہوتی ہے تو یہ اینگل یہ اٹھا کہ رکھ دیجئے تو آپ یہاں پہ اس کا سلوپ نکال سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کو اینگل نہیں دے رکھا ہے اس کے جگہ آپ کو ہمیں پوائنٹ دے دیا جائے دو پوائنٹ دے دیکھ اور آپ سے پوچھا گیا اس کا سلوپ کیسے نکالیں گے تو یہاں پہ اس کا فارملا ہوتا ہے ایم is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 یا یہ بھی ہمارے پاس سلوپ ہوتا ہے ہمارے پاس پوائنٹ دیکھا ہے x1 y1 and x2 y2 اگر کوئی بھی لائن ان دو پوائنٹ سے پاس ہو رہی تو اس کا جو سلوپ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ اس طرح سے نکالتے ہیں سلوپ کو ہم ڈریویٹیو سے بھی نکال سکتے ہیں differentiate کر کے بھی نکال سکتے ہیں وہ ہم آگے سیکھیں گے anti-clockwise angle بناتی ہے اور وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلوپ ہوتا ہے بات کریں گے سن ایک اگزامپل لیتے ہیں سن یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لائن دیکھیں جو x-axis سے ساتھ anti-clockwise میں pi by 4 کا angle بنا رہی تو آپ سے اس کا سلوپ پوچھا جائے کہ بھی اس کا سلوپ کیا ہوگا تو سن یہاں پہ اس کا جو سلوپ ہوگا وہ m is equal to 10 theta ہوتا ہے theta کے جگہ pi by 4 رکھیں گے تو 10 pi by 4 is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس کا جو سلوپ ہوگا وہ کیا ہوگا 1 ہوگا سن سن بات کریں گے types of straight line پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے equation of axis تو ہمارے پاس یہ x-axis دے رکھا ہے y-axis دے رکھا ہے آپ سے پوچھیں x-axis کی equation کیا ہوگی تو x-axis پہ ہم جانتے کہ ہر y-coordinate ہمارے پاس کیا ہوتا 0 ہوتا جس ہم آپ سے بولو کہ ہم جانتے یہ minus 1,0 type کا ہو جائے گا یہ minus 2,0 type کا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 1,0 ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے یہ ہر point ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو x-axis کی جو equation ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے y is equal to 0 ہوتی ہے اگر ہم بات کریں y-axis تو y-axis پہ ہم جانتے کہ ہر x-coordinate ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 0 جیسے 0,1 آئے گا یہ 0,2 آئے گا یہ 0,-1 آئے گا یہ 0,-2 آئے گا تو آپ دیکھ رہے یہاں پہ ہر x-coordinate کیا ہوتا ہے 0 تو اس والے case میں x-axis کا جو equation ہوتا ہے y is equal to 0 ہوتا اور y-axis کا جو equation ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے x is equal to 0 ہوتا اور اچھلی یہ بھی ایک straight line ہے تو اس straight line کا جو سمیقران ہوتا ہے وہ y is equal to 0 ہوتا ہے اور اس straight line کا سمیقران جو ہوتا ہے وہ x is equal to 0 ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سو سن بات کریں کہ next the equation of straight line parallel to the axis اب آپ کو دیکھا جائے کہ اچھلو ٹھیک ہے آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ x is equal to 0 پہ ہمارے پاس اگر ادھر سے ادھر شپٹ ہو جائے یا پھر ادھر سے ادھر ہو تو یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر x is equal to 0 parallel equation ہوں گی وہ ہمیشہ y is equal to constant کے بارہ پر ہو جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ہر point پہ ہم آپ سے بولو کہ اس کا coordinate کیا ہوگا تو 1, b ہوگا پھر یہاں پہ 2, b ہوگا مائنس 1, minus 1 یہاں پہ اگر بات کرے تو یہ آئے گا 1, b آئے گا جسے یہاں بات کرو تو یہ 2, بھی تو آپ دیکھ رہے گا ہمیشہ یہاں پہ y کی value کیا رہی b, b, r اس لئے اس لئے اس لائن کے جو equation ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی y is equal to b ہو جائے گی جو کی parallel to x axis ہے اگر ہم بات کریں parallel to the y axis تو اس کی equation کیا ہوگی تو یہاں parallel to the y axis میں ہم جانتے ہیں کہ y axis کی جو equation ہوتی وہ x is equal to 0 ہے اگر یہاں تھوڑا سا ادھر شپٹ ہو رہی تو اس والے اس میں x is equal to a ہو جائے گا اگر ادھر شپٹ ہو رہی x is equal to کیا ہو جائے گا minus a ہو جائے گا for example جسے ہم آپ سے بولو کہ آپ سے کوئی پوچھا جائے x is equal to 2 line کو کھینچ کے بتاؤ x is equal to 2 lines ہوگی یہ ہمارے پاس x axis یہ ہمارے پاس y axis ہے اس کا مطلب x is equal to 2 line کا بتاؤ گی x is equal to 2 یہ ہے اور یہ اس کی line ہوگی جو کی parallel to the y axis ہوگی اگر آپ سے بولا جائے کہ y is equal to 3 line کیا جسے بتاؤ تو y is equal to 3 line یہ ہمارے پاس ایک straight line ہوگی اور اس کی جو line ہوگی وہ کیا ہوگی y is equal to 3 یہاں آتا ہے یا اس کے parallel یہ ہمارے پاس line ہوگی یہ y is equal to 3 line ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگی x is equal to 2 line اس طرح ہم یہاں پہ line کو کھینچتے ہیں parallel to the x axis and y axis آگے بات کریں گے next اب بات کریں گے سن slope form اب ہوتا ہے جو equation کا form ہوتا ہے straight line کا وہ slope form میں بھی ہوتا ہے کسی بھی equation کا slope form جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس y is equal to mx plus c ہوتا ہے جہاں پر m جو ہوتا ہے وہ slope ہوتا ہے اور c جو ہوتا ہے وہ y axis پہ کاٹا گیا intercept ہوتا ہے مطبع یہاں پہ یہ جو m ہے وہ ہم یہاں سے نکالیں گے کیونکہ ہمیں ٹھیٹا پتا ہو اور ایک یہاں سے یہاں تک جو distance ہے مطبع y axis پہ کتا کٹ کر رہا ہے یہ line وہ آپ کو لینا ہوتا ہے تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے سن slope form ہوتا ہے example لیتے ہیں اب آپ سے بولا جا رہا ہے کہ the equation of straight line یہ دیکھیا کیا بول رہا ہے سنیا پہ اس کو سمجھنی کوشش کریں the equation of straight line which max angle pi by 3 سن ایک line ہے جو یہاں پہ کتا angle بنا رہی سن pi by 3 بنا رہی ہے with x axis and cut y axis at 1 اور y axis پہ کٹ رہی ہے 1 پہ کٹ رہی ہے یہ 1 پہ کٹ رہی ہے ہمیں بتا نہیں باقی اس پہ کتنا کٹ رہی معلوم نہیں ہے تو یہاں سے یہاں تک distance ہمارے پاس کتنی دری کی 1 تو ہم جانتے کہ y is equal to ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mx plus c ہوتا ہے ہمیں m نکالنا تیار ہم جانتے m is equal to 10 theta ہوتا ہے theta کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس کتنا ہے pi by 3 ہے ہم جانتے اس کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہوتا ہے اس کا slope کیا ہے اور وہ y axis کے ساتھ کہاں پہ کٹ کر رہا ہے line وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وہ جو intercept ہوتا ہے وہ مارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے اس ون بات کریں گے intercept form کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی line x axis کو اور y axis کو جن جن point پہ کاٹ تھی ہے وہ اگر آپ کو پتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ x upon a plus y by b z equal to 1 اور یہاں پہ جو a ہوتا ہے وہ x axis پہ کاٹا گیا intercept ہوتا ہے اور جو b ہوتا ہے وہ y axis پہ کاٹا گیا intercept ہوتا ہے for example جیسے ہم آپ کے سامنے بولوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ ہمارے پاس y axis ہے اور ہم بات کر رہی یہاں پہ کہ میں نے ایک line کھیچ رکھی یہاں پہ جو کہ اس کو 2,0 پہ کاٹ رہی اور اس کو 0,3 پہ کاٹ رہی تو بھئیہ اس کی جو سمیقران ہوگی x upon 2 and y upon 3 is equal to 1 ہوتی یہ ہمارے پاس کیا ہوگی اس کی ایک ویشن ہوگی intercept form کبھی کبھی ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے مان لی جب کپس ایک ویشن درکھی 2x plus 3y is equal to یہاں پہ دے رکھا ہے 6 تو آپ سے پوچھا جائے گا اس کی intercept form کیا ہوگی تو کچھ نہیں کرنا ہے 6 کو ڈیوائیڈ دیجے تو 2x upon 6 ہو جائے گا 3y upon 6 ہو جائے گا is equal to 1 x by 3 plus y by 2 is equal to 1 is 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 ہمارے پاس یہ آئے گا 3,0 یہ آئے گا ہمارے پاس 0,2 یار یہ لائن ہمارے پاس یہ ہوگی ultimately یہ ہوگی اس کا ہمارے پاس یہ بھی اسی ٹائپ کی یہ اور یہ ایک ہی ہے تو یہ اس کو اس طرح سے represent کرتا ہے اب بات کریں normal form کیا ہوتا ہے اب آپ بھولو گے سارے ایک 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 کو solve کرنا ہوتا جب ہم normal form کی بات کریں تو normal form میں کی ہوتا ہے اگر آپ کو دے رکھا یہ اگر مان لیج ہمارے پاس ایک 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 P پہر پہ پانکہ دوسرا اگری پی اگر پوسی کیا ہوتی ہے پی اگر پی پہ رکھا پہ پتا ہوتی ہے جہاں پہ پہ پر پندگورہ دس میرے دس تینس ہوتی ہے ہے دیہان دینے لئے کی اور دے رکھا ہے تو انٹر سٹوڈے بھی یا ٹوٹل ایک ساسی ہوگا تو یا یہ انگل کیا ہوگا 30 ہوگا تو یا یہ جو ہوتا یہ ہمارے پاس الفا ہوتا ہے جو پوزیٹیو ایکسس ایکسسس کی ساتھ جو انگل بنتا ہے وہ ہمیں وہ ہمارے کام کا ہوتا ہے from the negative x-axis then the equation of the straight line is آپ سے پوچھا رہے کہ اس کی سممیقران کیا ہوگی تو ہم جانتے ہیں سن ایکس کاؤس الفا plus y sin alpha is equal to p تو سن ایکس کاؤس 30 plus y sin 30 is equal to ہوا یہاں پہ کیا ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں سن 30 کی ویلی ہمارے پاس کیا ہوتی اس ون ڈروپ 3 by 2 ہوتی ہے پلاس y یہ 1 by 2 ہو جائے گی is equal to 2 اس ون ڈرو کو ادھر لے لیجائے آپ یہ ہمارے پاس ہوئے گا root 3 x plus y is equal to 4 یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کی ایکویشن ہوگی رائے تو کسی بھی ایکویشن کا جو straight line کا normal form ہوتا ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ ہم نکالتے ہیں دھیان دینے کی ضرورت میں آپ کو p پتا ہونا چاہیے اور angle پتا ہونا چاہیے تو آپ اس کو ایکویشن کو آرام سے لکھ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اس ون پوائنٹ فارم کیا ہوتا ہے اب اس ون پوائنٹ فارم کیا ہوتا ہے کبھی بھی کوئی ایکویشن میں آپ کو m دے رکھا ہے میں تو اس کا slope given ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہے تو آپ آرام سے اس کی ایکویشن لکھ سکتا ہے اس کی ایکویشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے y-y1 is equal to m x-x1 ہوتا ہے یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو m نہیں دے رکھا اس کی جگہ ایک اور point دے دیا جائے تو اس والے case میں ہمارے پاس m کی value کیا ہوتی ہے y2-y1 upon x2-x1 ہوتی ہے یا تو m دیا ہوگا یا پھر m نہیں دے رکھا ہو تو point دے رکھا ہو یہ point جو ہوگا اگر ایسا دے رکھا ہے تو پھر وہ two point time form ہو جائے گا جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو دیکھیں ہمارے پاس question دیکھیں اگر ہمارے پاس صرف یہ دے رکھا ہے تو ہم جانتے ہیں یہاں پہ کیسے اس کو لیکھیں دیکھو یہاں دیکھیں the equation passing through the 1,2 and making angle pi by 4 with the x-axis تو آپ سے پوچھا جارا x-axis کے ساتھ angle کی طابت pi by 4 تو سنن m ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سنن ٹیٹا ہوتا ہے اور ٹیٹا ہمارے پاس pi by 4 ہے تو یار اس کی value ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 ہو جائے گی اور یہ 1,2 سے پاس ہو رہا مطلب x1 کی value ہمارے پاس 1 دے رکھے اور y1 کی value ہمارے پاس کی دے رکھی 2 دے رکھے یہ ہمارے پاس x1,y1 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سنن ٹیٹا ہو جائے گا تو یہ ہمیں پتا ہو گیا تو سنن y1 کی value 2 ہے m کی value 1 آگئی x-1 ہو جائے گا then سنن یہاں پہ کیا کریں گے x-y is equal to یہ در آئے گا اب بات کریں گے سنن two point form کیا ہوتا ہے تو two point form میں نے ابھی بتایا تھا گیا آپ کو ultimately وہ ہی ہے بس یہ جو m آگیا یہ یہاں پہ اس طرح سے نکال لیں گے باقی تو وہی y-y1 ہو جائے رکھا تو سنن یہ ہمارے پاس two point form ہوتی the equation of the equation passing through this two point اگر ان دونوں پوائنٹ سے پاس ہونے والی equation نکال لیں گے تو سنن یہاں پہ کیا ہوگا کسی کو بھی x1,y1 مال لیجے یہ ہمارے پاس x1,y1 ہے یہ ہمارے پاس x2 اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں x2,y2,x1,y1 لے سکتے ہیں تو سنن یہاں کیا ہے y-y1 is equal to y2-1 تو یہ آئے گا two minus one upon x2 minus x1 that is one minus zero two minus one upon one minus zero into x minus x1 یار x1 ہمارے پاس کتنا zero یہ آئے گا y-1 two میں سے one گیا تو one x-0 تو ہم جانتے x-y plus one is equal to zero یار یہ ہمارے پاس کیا جائے گا اس کی ایکویشن آئے گی اس طرح سے اس کو نکال سکتے ہیں next دیکھیں سن کچھ questions discuss کرتے ہیں جو میں آپ کو بتایا جسے ہمارے پر درکھیں two point درکھیں یہ point درکھیں یہ point درکھیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی equation کیا ہوگی تو بھی میں نے آپ کو بتایا جب ہمارے پاس ایسا درکھا ہے تو ہمارے پاس ایکویشن کیا ہو دی y-1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 یہ ہمارے پاس x1 y1 درکھا ہے یہ ہمارے پاس x2 y2 درکھا تو y minus y1 0 is equal to y2 اس ون یہ ہمارے پاس کیا ہے y2 minus y1 اور یہ minus 0 x2 مارے پاس minus x1 minus 0 x-1 that is equal to 0 تو سنیا y is equal to y1 upon x1 into x ڈا right اس کو ثورہ simplify کر دیجے آپ اس کو simplify کریں گے ہمارے پاس کیا جائے گی اس کی equation ہو جائے گی اس طرح اس کو میاں پہ solve کرتا ہے سن next دیکھیں آپ سے کیا بولا جائے equation of straight line passing through 3,4 and having some of the intercept as a 14 اس سن ہم جانتے کہ کوئی بھی ہمارے پاس equation ڈرکی اس کا intercept مجھو ہوتا ہے x by 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 ہمارے پاس 3B plus 4A is equal to یہاں پہ کیا جائے گا ہمارے پاس A بھی آ جائے گا اس ون یہاں سے آپ کیا کریے B کی ویلیو نکال کے ادھر رکھ دیجئے تو اس ون B کی ویلیو ہمارے پاس کیا جائے گی 14 minus A اس کو اٹھا کے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں تو اس ون B کی ویلیو ہمارے پاس 3 into یہ آئے گا 14 minus A plus 4A is equal to یہ آئے گا ہمارے پاس A 14 minus A ہو جائے گا اس کو simplify کریں گے تو چاہدہ ہوتی ہے 42 minus 3A plus 4A is equal to 14A minus A square اس ون اس A square کو ادھر لیا آتے ہیں یہ 14A تو آپ دیکھ رہے ہیں minus 3A میں سے A آئے گیا تو A بچا اور یہ ادھر آئے گا تو I think یہ minus 13A ہو جائے گا اور یہ 42 ہے تو یہ I think یہ plus 42 ہو جائے گا sorry اس ون یہ plus کا کیا ہو جائے گا مارے پاس 42 ہو جائے گا is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے سن یہاں پہ A square minus I think اس کے فیکٹر سیدھا سیدھا میں لیکی دیتا ہوں اس کے جو فیکٹر ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے A minus 6 into A minus 7 is equal to 0 ہو جائے گا تو A کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے گی 6 and 7 تو سن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اگر A کی ویلیو ہم 6 لیں گے تو یار B کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 14 minus 6 آ جائے گا تو یار یہ ہمارے پاس 8 آ جائے گا اگر ہم A کی ویلیو 7 لیں تو یار B کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے سن 7 تو یہ بھی 7 آ جائے گا تو سنوار پاس ایکویشن کیا ہے اگر دو تریقے دو ایکویشن بنے کی ہمارے پاس یہاں پہ تیکھ تو ہوگی X by 6 plus Y by 8 is equal to 1 ایک آنسر ہمارے پاس یہ possible ہو سکتا ہے دوسرہ آنسر ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے X by 7 plus Y by 7 solve کرتا ہے next دیکھے سن the state line whose slope is 1 and passing through 3,4 and K,6 then K is تو سنوار پتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سلوپ کی بات کرتے تو ہمارے پاس slope کا فارملا ہوتا ہے Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 سلوپ کی ویلیو 1 دے رکھی ہے and Y2 سن یہ ہمارے پاس X1 Y1 ہے یہ ہمارے پاس X2 Y2 ہے تو ہم جانتے ہی آئے گا 6 minus 4 upon K minus 3 ہو جائے گا تو 1 is equal to is K minus 3 کو ابھی در multiply کر دیجئے تو یہ آئے گا 6 minus 4 2 ہو جائے گا تو K is equal to ہمارے پاس کیا جائے گا 5 ہو جائے گا اس طرح سے اس type کی questions کو ہم بہت ایجلی solve کر سکتا ہے اس سنوار یہ والا question آپ کو میں comment box کے لیے دے رہا ہوں بولا ہے the state line whose slope is 2 and passing through this and this point and what is will you of K ابھی جو میں نے بتا اسی type question ہے تو آپ کو اس question میں بتانا ہے کہ کیا اس 3D وہ آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سن میرا نیا چینل میں کافی سارا کام کر رہا ہوں IDJMCSR net gate تو آپ یہی نئے والے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سن یہ میرا انسٹاگرام ہے یہاں جا کے آپ مجھے انسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں اور میری جو دیفرینشل ایکویشن کی جو پلیلیسٹ جس میں میں نے ریسنٹ کا عام کیا ہے وہ آپ یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت دانیواد تینکیو با بائی